پولیس احلکار موجود ہیں انٹی کرپشن کے احلکار موجود اور بس زد ہے کہ انہوں نے پرویز علاہی کو گرفتار کرنا ہے حالکہ پرویز علاہی کو چھے مئی تک زمانت دے رکھی عدالت نے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پاکستان کی جو سیاست ہے یا پاکستان کے جو سیاستدان ہے یا پاکستان کے جو عام آدمی ہے ان کی زندگی بڑی مشکل ہے اور آج کے یہ مناظر اس لیے ایک صوفناک ہیں کہ یہ کبھی بھی پاکستان کے اندر اس طرح نہیں ہوا کہ ایک سیونٹی سکس ایر اول ایک پاکستان کی سیاست کا دو دفعہ رہنے والا وزیر علا اور چھے میں تک اگر ان کی زمانت ہے تو آج ایسا کیا ان کے گھر میں ہو گیا ہے کہ جس طرح سے یہ اٹیک کیا ہے یہ حملہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے ڈرانے کی اور یہ پاکستانیوں کو احساس کم تری اور ہم سیاستدانوں کے لیے جن کا کسی بھی سیاستی جماعت سے تعلق ہے آج میں یہ ایک مدہ ان کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اگر آج ان کی باری ہے پہلے خان صاحب کے گھر کا گیٹ ٹوٹا ہم سب کی چادر اور چاد دیواری کا تقدس پا مال ہوا میرے گھر میں بھی یہ بغیر وارنٹ کے جسے کسی طرح دیوارے گیٹ ٹھلان کے میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے جس طرح سے حراسہ کیا اور آج کے یہ مناظر انتہائی افسوسناک پوری قوم ہم شرمندہ ہیں ہمارے دل بجھے ہوئے ہیں پاکستان میں کوئی آئین نہیں بچا کوئی قانون نہیں بچا اور انفارچنٹی یہ جو پنجاب پولیس ہے یہ گنڈا فورس میں تبدیل ہو چکی ہے اور میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے جب یہ میں مناظر دیکھ رہی ہوں یہ روایات ختم ہونی چاہیے پاکستان میں سیاستدانوں کی تضلیل ختم ہونی چاہیے اور یہ میں تمام جماعتوں پی ڈی ایم سے جن کا تعلق ہے تمام کے آگے میں یہ سوال لگتی ہوں کہ ایسا کبھی کسی ڈکٹیٹر میں بھی نہیں کیا تو کیوں سو کالڈ اگر جمہوریت ہے تو یہ جمہوری لوگ یہ والی روایات کو اپنا رہے ہیں لیکن میں اپنے لیڈر کی پیروی کرتے ہوئے آج یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم یہ ضلیل گری ہوئی حرکتیں کسی کے ساتھ نہیں کریں گے کبھی کسی کے ساتھ ہونی بھی نہیں چاہیے مرسد مسارہ صاحبہ آپ کیا کہتے ہیں ایک طرف مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور امیدیں بھی وابستہ ہیں دوسری جانب ایسی کاروائی ہیں دیکھیں یہ ہم پاکستانیوں کو اور سپیشلی فیاسدانوں کے لیے میسیج ہے کہ نہ ہمارے عورتوں کی عزت ہے نہ ہمارے گھروں کی عزت ہے نہ ہماری چادر اور چادر دیواری کی عزت ہے اور ہمارے جو عام آدمی کے اگر کوئی لیگل رائٹس ہیں تو وہ ہمارے نہیں ہیں اگر ہم آپوزیشن میں ہیں اور یہ آپ جو یہ بتائیں کہ اس صورتحال کے اندر کیا مذاکرات اور کیا تن کلوشن کیا مطلب آپ کیا میسیج کیا دینا چاہ رہے ہیں مطلب کیا اس گھر میں کوئی دہشت گرد ہے کلبوشن ہے یا آپ یہ کسی اور طریقہ کار کے تحت کوئی پہلے ان کو وارنٹ دکھا کے یا اور اگر مجھے سمجھ نہیں آتی اگر کسی کی زمانت ہوئی ہوئی ہے تو پھر آپ ان کے گھر کے اوپر حملہ کر کسی سکتے ہیں کس بات کی مجھے سمجھ نہیں آرہی تو نکوی صاحب جو انٹیرم سیٹ اپ لے کے بیٹھے ہیں میں تو یہ بھی مدہ رکھتی ہوں کہ اب وہ غیر آئین ہی ہیں ان کی مدد مدد جو ہے وہ آہ بائیس اپریل کو ختم ہو چکی ہے اور آج یہ کس کی احتمال کے اوپر آہ یہ گھر کے اوپر ادھر ظہور الائی روڑ کے اوپر جو چوردی صاحب کا گھر اس حملہ کیا گیا ہے اور یہ کن کی آرڈرز جو پر یہ جو جو آفیسر یہ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا بکاوز آج مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ اب ایک سوال یہ بھی بول رکھے پاکستانیوں کے سامنے کہ آج پنجاب میں حکومت کسی ہے کیونکہ انٹیرم سیکرد ختم ہو چکا ہے اس کی آئین مدد ختم ہو چکی ہے اور اگر ان کے کہنے پہ جو بھی کوئی چھوٹا سا کوئی شیف سائن کرے گا تو وہ ان کی تنخواہوں سے پیسے کٹے جائیں گے سوالات تو بہت سارے ہیں اور سوال یہ بھی ہے کہ اب اگر یہ بزد ہے اور کسی طرح سے گرفتار کر لیا جاتا ہے پرویز الہی کو تو جو مذاکرات ہو رہے ہیں اب آگے آپ کیا ہوتا دیکھ رہی ہیں یہ یہ الیکشن کو ثبوت آج کرنے کی ایک سازش ہے یہ مذاکرات کو تاکہ ہم بائیکوٹ کر دیں اور یہ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم کہیں کہ آپ تو ہمارے گھروں کے اوپر آج یہ یہ تو ہو تو یہ تو چلیں گرفتار کر رہے ہیں جو بھی بدقسمتی ہماری یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ آج اسلامباد میں کیا ہوا ہے پھر میں بھی ادھر سی خان صاحب کی پیشی تھی اتتیس لوگ انہوں نے ہمارے دھر لیے وہی پی ٹی آئی کے جھنڈے والے سیبل کپڑوں میں جو لوگ تھے اور پولیس کی وردی میں انہوں نے ریڈ اور گرین گھنڈے پکڑے ہوئے تھے اور خان صاحب کا بھانجا ہمارا شید شاہ بھائی اور خان صاحب کا اوفیشل فٹاگرفر سمیت پھر گسیٹ کے لے گئے کھڑے ہوئے لوگوں کو اور جو ہمارا دوسرا انوش تھا فٹاگرفر اوفیشل اس کو گاڑی میں سے گسیٹ کے لے گئے یہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں یہ ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں کہ یہ پاکستان ہم پاکستانیوں کے لیے رہنے کے قابل نہیں رہا یہ ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر اس ملک میں رہو گے تو اسی طرح ظلیل و فار ہوگے چونکہ آئین نہیں ہے اور جو بچا کچا آئین ہے الیکشن کرانے کے صورت میں جو میکفت کر رہے ہیں اس کے درپے ہیں یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ سپریم کورٹ کو موطل کرنا چاہتے ہیں پاکستان آج تاریخ کی بدترین فسائیت کا شکار ہے پاکستان میں کوئی کسی کے ہیومن رائٹ نہیں ہیں پاکستان میں انسانی بنیادی حقوق کی پا مالی اروج پہ ہے پاکستان میں اللہ کرے کہ یہ مناظر جو ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم کبھی گورنمنٹ میں آئے تو قوم کو یہ واپس دوبارہ کبھی نصیب نہ ہو ہاں آئین اور قانون سے ہم بلیو کرتے ہیں کہ کوئی بالا تار نہیں ہے نہ ہم نہ کوئی اور لیکن آئینی طریقہ کار یہ تو نہیں ہے قانونی طریقہ کار یہ تو نہیں ہے اور وہ لوگ جن کی جن کی کنوکشن ہونے والی تھی جو کنوکشنٹ تھے ان کے گھروں پہ تو ایسے دھاوے نہیں بولے گے مریم جب یہ سب کچھ مریم کر کے گئی تھی نیب کے آفیس کے باہر اس کے گھر پہ تو پولیس ایسے نہیں ہم نے بھیجی تھی اس کے گھر پہ تو ہم نے ایسے گیٹ جاتی براہ تو کبھی نہیں چھوٹا بلاوال ہاؤس کا گیٹ تو کبھی نہیں چھوٹا لہٰذا یہ انتہائی اثنان یہ تمام سیاستدانوں کا سکھ ریا ہے دوسری چیزتیں جب ہم اتھا لیں گے